اسلام علیکم آج ہمیں سارے جو جیل بلو طریق کے قیدی تھے آج ہمیں ہم سب کو رہائی ملی ہے الحمدللہ میں پہلے تو سب کا شکریہ ادا کرنے چاہتا ہوں سینئر لیڈرشپ کا اور جو ورکس تھے اور خاص طور پر جو میرے ساتھ جو ورکس تھے جو حافظ آباد میں ابھی بند ہیں اور ابھی راستے میں ہم انتظار کر رہے ہیں موٹو ویپی اپن کا جو میرے ساتھ جنہوں کے قریفیں اٹھائیں یہ تحریک جو آٹھ دن کی تھی نو دن کی جو ہماری آٹھ نو دن کی جو ہماری قید تھی ظاہری بات ہے قید قید ہوتی ہے مشکل ہوتا ہے لیکن وہ آسان بن جاتی ہے جب آپ جیسے بھائی بھین بزرگ ہمارے ساتھ دیتے ہیں جو جیل کے باہر ہمارے ساتھ تھے جو پروٹیس کر رہے تھے بڑی تعداد میں سرگودہ جیل کے باہر پروٹیسٹ ہوا تھا اور میں جو سب لوگ انہیں شرکت کی تھی میں ان کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اپنی دعائیں سلام اندر بھیجتے تھے میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر جو لوگ سوشل میڈیا اور میڈیا پر انہیں یہ جو جنگ تھی وہ لڑی ہمارے لئے سپورٹ کیا میرے لئے پرسنلی میں ان کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں میرے لئے اچھے الفاظ استعمال کی ہے میں جتنا بھی بولوں ان کے لئے کم ہے میں بہت ہی مشکور ہوں ان کا اور خاص طور پر سارے لوگ جنہیں سپورٹ کیا اس میں اور جو جو لوگوں کی میند تھی کہ خان صاحب کو وہ نتائج دینا جو وہ چاہتے تھے کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشنز ہوں اس طریقے دو مقصد تھے ایک کہ مہنگائی کے خلاف اور دوسرا کہ الیکشنز ہوں پاکستان واپس ایک جمہوریت کی پر جائے کہ جب کنسٹیوشنلی آپ کے الیکشنز کا وقت ہو اس وقت پہ الیکشنز پہنے اور الحمدللہ سپریم کورٹ کے بہترین اوڈر کی وجہ سے وہ ہو گیا لیکن یہ تب بھی ہوا کیونکہ خان صاحب نے سی اسٹریڈیجکلی اپنی پلاننگ کر کے اپنے تحریک چلائی اور جیل مروں تحریک جو تھی وہ انشاءاللہ آنے والے سانوں میں سٹیڈی بھی ہوگی کہ کیسے ایک پلٹیکل منوور کیا گیا اور اور لوگوں نے اپنی گرفتاریاں دی جو اس تعداد میں کبھی بھی پاکستان میں نہیں ہوئی تو آپ سب کو مبارک ہو اور آپ سب کا میں ہاتھ جوٹے جنہیں محنت کی میرے لئے بہت اٹھائی میرے لئے بار بہت بہت شکل